اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ لوگوں کے لیے لیا ہوں بہت اچھا ویلوگ اور جو کہ بیریہ ٹاؤن کے بالکل ساتھ ڈی ایچ ای ون کا جو سیکٹر ایف ہے اس کے اوپر ہے اور اس کی جتنی معلومات میرے بس اب تک ہیں اور جو معلومات میں یہاں سے کلیکٹ کر چکا ہوں وہ ساری آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اور ویلوگ کا جو انوان ہوگا جی وہ ہوگا ڈی ایچ ای ون سیکٹر ایف آہ ویزٹ یا لیٹس ویزٹ کر لیں گے انشاءاللہ اس طرح سے ہو جائے گا ٹائٹل یہ جی آپ کو بورا بیریہ ٹاؤن اس وقت نظر آ رہا ہے ڈی ایچ ای ون کا جو سیکٹر ایف ہے جی یہ بالکل ٹاپ ہے ہائٹڈ جو اینہ ایری ہے اور اس کی جو کٹنگ ہے وہ بیریہ فیس سیون میں سے نکالی گئی ہے اس کے ادھر بھی فیس اے وہ سامنے ڈی ایچ ای ون ہے اس کے بعد یہ سارا فیس سیون ہے یہ یہ اگر آپ دیکھیں نا یہ سارا فیس سیون ہے یہ سیو مارٹ ہے جہاں پہ یہ وہ ایریہ سارا تو ابھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سیکٹر ایف کا جو ہے نا آپ کو ویزٹ کرواتے ہیں اور جس کام سے میں آیا تھا وہ ویزٹ بھی میرا ہو جائے گی لیں جی ناظرین ابھی جو ہے نا وہ رائیڈ اپ میں سٹارٹ کرتے ہیں اے جو آہا بھگی اچھا ناظرین جو سیکٹر ایف ایڈی ایچ ایوان کا یہاں پہ آہا 11 پوائنٹس 11 مرلے 11 مرلے 7.5 جو ہے وہ یہاں پہ کٹنگ ہے موسٹلی اور بہت سارے ایسے گھر ہیں جن کے ساتھ اکشرا لینڈ بھی ہے اور بہت سارے ایسی ہیں جو بلکل پورے پوری ہیں پونے بارہ مرلے پہ اب یہ دیکھیں جیسے یہ پلاوٹ ہے یہ دو پلاوٹ ہے یہ آپ دیکھیں یہ بلکل پورے پورے ہیں اور گیٹ سے انٹر ہوتے ہوئے اس وقت میں اس لیے نہیں بنا سکا کیونکہ اس وقت جو تھا وہ موبائل میرا چارجنگ پہ لگاوا تھا تو میں آپ لوگوں سے اس لیے یہاں سے میں نے سٹارٹ لیا ہائٹ سے تو ناظرین ابھی میں آپ کو اس کی گلویاں دکھا دیتا ہوں یہ اگر میں یہاں سے لیفٹ ہو جاؤں گا تو یہ فیس سیون نکل جائے گا جی اور اگر میں یہاں سے رائٹ ہو جاؤں گا تو دوبارہ فیس سیون چلا جاؤں گا جو نیچے والا راستہ ہے وہ سیو مارڈ کے پاس جا کے نکلے گا اور یہ جو اس طرف سے راستہ ہے وہ پی اے سو پانک جو پر سے فیس ایڈ سے روڈ آتی ہے وہ در سے نکلے گا ہر بندہ اس سے یہ جی روڈ سکسٹی نائن ہے جی اس میں بھی ہم جا رہے ہیں اور آپ لوگ جو ہے وہ سیکٹر ایپ دیکھی اور میں ساتھ ساتھ جس کام سے ہم وہ کام کروں گا اور اس طرف دوب بہت زیادہ ہے یہ جی دونوں اطراف جو ہیں وہ گھر ہی گھر آپ کو نظر آئیں گے کافی جو ہے وہ آباد علاقہ یہ اور واپسی پہ آپ کو جو ہے وہ ویو جو ہے وہ بلکل کلیر آئے گا چونکہ اس وقت سورج جو ملکل میرے سر پر ہے جو ہے اور مجھے نظر ہی کچھ نہیں آرہا اور حوپس ہو کہ میں ویڈاوٹ مائک جو ہے وہ بنا رہا ہوں ریکارڈنگ کر رہا ہوں حوپس ہو کہ آپ کو میری آواز کلیر آرہی ہو اثر وائز میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کو جو ہے وہ ایٹنگ کر کے تو والیوم کو تیز کروں یہ جی لاسٹ پہ چھوٹا سارا بچوں کے لیے بھاگ دیا گیا ہے اور یہ اندر کرسکشن ہے جی غیر یہ بارنا ہے اور اب آپ کو یہاں سے کلیر ویو آئے گا چونکہ اس طرف سے سورج میرے سر پہ تھا اور میں آپ کو دکھا نہیں پاہ رہا تھا اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں گلیاں کیوں گھوم رہا ہوں ایک گلی سے نکل کے دوسری گلی میں کیوں آگیا مینس روڈ پہ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج یہاں پہ میرا وزٹ تھا مجھے کچھ یہاں سے معلومات لینی کی تو ایسے بھی کافی ٹائم سے میں سوچ رہا تھا کہ تھوڑا سا باقی چیزوں کو بھی ایکسپلور کیا جائے ہمارے چینل پہ پریشا مارکیٹنگ پہ اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کانڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں اس سے ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بروقت جو ہے وہ بلتی رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ اور اب میں جمگا سیونٹی سٹیٹ میں ہم میں سیسٹی نائن میں تھا پہلے سیسٹی ایٹ سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے سیسٹی نائن میں کیے تھے اور اب ہم سیونٹی میں جائیں گے اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ ہم اوپر بھی جائیں گے تاکہ سیکٹر ایف جو ہے نا وہ سارا کور کر دیں آپ کو اور ڈیفرنٹ ویلاؤگرز بناتے رہتے ہیں جی ہر بندہ اپنی اپنی ایفرٹ پورٹ کر رہا ہوتا ہے تو چلیں ہم بھی ایفرٹ پورٹ کر دیتے ہیں یہ گین جو ہے وہ سورج میرے سر پہ آ چکا ہے میں اس کو روک نہیں پا رہا یہ ایسے کر میں آپ کو دکھاؤں تو آپ کو سکلین صحیح نظر نہیں آئے گی اچھا جی جی تو ناظرین اور جہاں تک بات رہی یہاں کی پریسز کی تو یہاں پہ جو پریسز ہیں وہ بالکل جو ہے وہ ریڈی گھر ہے جس میں فیملیز رہ رہی ہیں اور یہاں پہ ساڑھے چار کروڑ سے سٹارٹ ہوتا ہے جی اور میکسیمم جو ہے وہ سات کروڑ تک جاتا ہے ساڑھے چار کروڑ سے سات کروڑ روپے تک سیکٹر ایف میں اگر آپ کو گھر چاہیے تو آپ کو اتنے کا مل جاتا ہے اب آ جاتے ہیں جی پلوٹ کے پر تو ناظرین پلوٹ جو ہے وہ یہاں پہ دو کروڑ سے لے کے تین کروڑ تک آپ کو اچھی کنڈیشن میں جو ہے وہ مل جاتا ہے اس پریکٹ کے اندر یہ اچھا ہر سٹریٹ کے اینڈ پہ نا چھوٹا سا انہوں نے جھولی جئے ہیں جیسے یہ دیکھیں بچوں کا پارکیٹ بنا ہے بچوں کے بلوئے ہیں اور آج کا جو ویلوگ ہے یہ بڑی شاندار ہے امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگے گا جو اس وقت میرے دیکھ رہے ہیں ان کو اچھا لگے گا کیونکہ میں تو کچھ اور سوچ کے آیا تھا لیکن آج ویلوگ کا جو ہے وہ ذہن بن گیا میرا تو پلوٹ آپ کو میں دکھاتا ہوں ایک اور یہاں پہ اچھا پلوٹ کبھی ریڈ بتا رہی آپ کو میں نے گھر کبھی یہ دیکھیں یہ پلوٹ ایسے ہیں چونکہ یہ ہائٹ پہ ہے نا تو ادھر جو ہے وہ اس طرح سے ہوتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ یہ کام واؤس پہ یہ خدایاں ہی ہیں وہ ڈالا ہے بیس جس کو کہتے ہیں اچھا جی اب ہم سیونٹھ سٹریٹ سے نگل کے اوپر کی طرف جا رہے ہیں اور کافی جو ہے وہ ایڈیل لوکیشن ہے اور کافی لوگوں کو جگہ پساند آتی ہے تو میرے کلائنٹ کو جو ہے وہ یہ سیکٹر بڑا پساند ہے تو میں اس کے لیے جو ہے وہ یہ وزٹ کرنے کے لیے ہوں اس سیکٹر میں جو ہے وہ ہمیں جو چاہیے ہم وہ اچیو کر لیں تو یہ جی سیونٹیوان سٹریٹ ہوگی ای ٹھنک اس کے بعد مجھے افتتام کر دینا چاہیے کیونکہ ویلاغ جو ہے وہ کافی لمبا ہو جائے گا اور سیکٹر ایف کے بارے میں اگر آپ کو مزید کوئی معلومات چاہیے ہوں جو میں نہ بتا سکا ہوں تو میرا فون نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے جی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھے کال کر سکتے ہیں مجھے ورسپ کر سکتے ہیں اور مجھے آپ ٹیکٹ میسیج بھی کر سکتے ہیں اینی ٹائم انشاءاللہ آپ کو جو آپ ٹائم پر دیا جائے گا اور یہ جی سیونٹی وان سٹینڈ کبھی میں نے انڈ کر دیا جی اور اب یہاں سے جو ہے میں یہاں سے ٹرنل ہوں گا واپسی روڈ کلوز لکھا رہا ہے اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹائم نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ فی امان اللہ اللہ حافظ